پہ آتا ہوں لیکن سینٹر جعوید باشدائب اتنا سادہ سا ایشو تھا موسم بھی خراب تھا ساتھ ایش ڈی بھی آپ لوگوں نے نہیں کیا اس کو پی ٹی وی کو تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا مسٹ میچ ہو گیا تھا تو اس میں پلٹیکل ایشو آپ لوگ کیوں بنانا چاہ رہے ہیں کہ جی جان بوجھ کی آواز بند ہو گئی بارہ بجے نیا پاکستان بننے والا تھا یہ اس میں کوئی ایشو ہے آپ نے اتنا سادہ سا ایشو تھا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت پہ شکریہ حرشت صاحب جب ڈاکٹر صاحبہ اس کی جسٹیفکیشن دے رہی تھی تو میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ کتنا مشکل ہے ڈاکٹر صاحبہ کے لئے یہ جسٹیفائی کرنا یہ معاملہ دیکھیں حرشت صاحب یہ ملک وزیراعظم کی تقریر کا مسئلہ تھا میں رات ان کے ٹی وی پر رہاں پہ گیا ہو تھا میں پی ٹی وی میں تھا تو انہوں نے کہا کہ ہماری ایک ٹیم ہے ساتھ ہی کہا کہ شاید ہماری ٹیم نہیں ریکارڈ کر رہی ہے یہ کوئی پرائیوٹ ٹیم ہے جو ریکارڈ کریں گے اور بعد میں یہ معاملہ صاحبہ نو یا ساڑھے نو بجے ہم نشر کریں گے اور وہ آئے گا پاکستان کے لوگ دیکھیں گے آپ پاکستان کے مزیراعظم ساتھ کے لئے لوگیں ستار کریں گے آپ کو بتایا کہ دس بجے گیارہ بجے جہاں سے آپ بڑی مہربانی کریں ہم نے آپ کی بات بڑی غور سے سنیے اگر آپ مہربانی کریں ہم اجازت دیں مجھے خوشی ہوتی ہے آپ سٹوڈیو میں آتے ہم دونوں بہن بھائی یہاں کو بیٹھ کے ایک دوسرے کی سنتے اور سناتے میں ضرور آتا میری آپ مجھ سے دور چلے گئے ہیں جھپ گئے ہیں ادھر آتے تو ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میں ہوں گا میری ایک بات مجبوری تھی جس کے بات جیسے میں نے ششدیر صاحب کو ریکویسٹ کی تھی کہ میں آج یہاں سے کروں گا تو دیکھیں آج بزید اعظم صاحب چلو ٹائمنگ بھی اگر یہ کرتے تو قوم سنتی لیکن ڈاکٹر صاحبہ سے کہیں ڈاکٹر صاحبہ پہلے بھی انفرمیشن میں مینسٹر رہی ہیں بڑا تجربہ ہے پاری میں ٹیگر بھی رہی ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کا پرائیم مینسٹر سپیچ کر رہا ہو ساری دنیا میں اور پاکستان کی قوم سامنے بیٹھی اور ایک دب بلیک آٹ ہو جائے سارے چینل پہ اس طرح لگا ہے کہ یا تو پاکستان میں حکومت نہیں رہی ہے یا لگا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کو کوئی الفاظ عمران خان صاحب کے اچھا نہیں لگے تو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ نہیں اس کو کٹ دیں حالی کہ یہ تو پہلے سے آڈڈٹ پروگرام تھا یہ آپ کی خواہش تو حضرت تھی عباسی صاحب حقیقت نہیں آئی ہے ہمارے امام میں یہ تشویش ہوئی ہے اس وقت میں نہیں پتا نا جو آج نے جیسٹیفکیش نہ آدی کہ میرے لیڈر کے نام بولنے پہ عباسی صاحب تشویش میں مبتلا ہوتی ہے اس کا مطلب میرا لیڈر اچھا بولتا ہے ڈاکٹر صاحبہ یہ مولک کی پرائیم نیسٹر جب سپیچ کرنے کے لیے آتا ہے تو ساری دنیا جب دیکھتی ہے تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے پرائیم نیسٹر کا تماشا لگی پاکستان کے پرائیم نیسٹر کا تماشا ہم دیکھ کر خوش نہیں ہوتے اور نہ ہی کسی اور کو خوش نہ چاہیے آپ بتا دیں کہ آج تک تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ پرائیم نیسٹر سپیچ کر رہا ہو اور اس میں یہ بلیک آؤٹ ہو جائے دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ رشد شریف صاحب جو پرائیم نیسٹر صاحب نے باتیں کی ہیں پرائیم نیسٹر صاحب نے اس وقت یہ کہا کہ میں اس پر باتوں پہ بھی آتا ہوں زیادہ ڈیٹیل میں کیونکہ باتوں پہ بھی آتے ہیں